اسلام علیکم ایسے ہمزا خان اگر آپ ایسے سٹوڈنٹ ایسے یوٹھ انٹرپنیرشپ کی فیلڈ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ایسے یہ آپ کے لئے ایک بیسٹ اوپشن ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے انٹرپنیر بننا ہے اور انٹرپنیرشپ کی فیلڈ میں انٹر ہون ہے تو اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ ایک سکسیسول بزنس کو رن کر سکیں لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے کہ ہم کس طرح سے ایک سکسیسول بزنس کو رن کر سکتے ہیں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انٹرپنیر کون ہوتے ہیں اور انٹرپنیرشپ کیا چیز ہوتی ہے تو فرسٹ او فال جو پرسن ایک آئیڈیا کو بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں اس پرسن کو ہم انٹرپنیر کرتے ہیں مینز کہ وہ پرسن جس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے بزنس کو سٹارٹ کرنے کا اس کو ہم انٹرپنیر کہتے ہیں پھر وہ پروسیس جس کے تھو ہم اس آئیڈیا کو اس بزنس میں کنورٹ کریں گے اور اس بزنس کو رن کریں گے اس پروسیس کو ہم انٹرپنیرشپ کہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو پہلے تو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ انٹرپنیر کون ہوتے ہیں انٹرپنیرشپ کیا چیز ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں اگر آپ انٹرپنیرشپ کی فیلڈ میں آنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں یا آپ کے پاس کئی آئیڈیا ہے جسے آپ بزنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ سیمپل سی سٹیپ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے انٹرپنیورشپ کی فیلڈ میں آنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے آئیڈیا کو جنریٹ کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں لوگوں سے ملے لوگوں سے جانے اور ہو سکے تو ڈیفرنٹ سروے سے ڈیفرنٹ کوسٹونیر سے آئیڈیا کو گیٹ کرنے ہی کوشش کریں اپنے انٹرپس سے ریلیٹڈ آئیڈیا کو جنریٹ کرنے ہی کوشش کریں پھر جو آپ کو بہت سارے آئیڈیا مل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک آئیڈیا جو ہے وہ آپ چوز کریں اس کو فائنل کر لیں چوز کس طرح سے کرنا ہے چوز کرنا ہے ڈیپینڈنگ اپون کے آپ کے آئیڈیا کا سکوپ کیا ہوگا آپ اپنے آئیڈیا کو آنے والے ٹائم میں کس جگہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا آئیڈیا آنے والے ٹائم میں آپ کو کتنا بینیفیشل ہوگا آپ کے لئے کتنا آپ کے لئے ہیلپول ہوگا اس چیز کو ضرور دیکھیں یہ تو ہے پہلا سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنے کہ جب آپ کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا ہے اب اس آئیڈیا کو ایک بزنس میں کنورٹ کریں میرے اس کے اب آپ نے فائنل کرنا ہے کہ ہاں یہی آئیڈیا ہے جس کو میں بزنس میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور اسی آئیڈیا کے بزنس میں ایک سکسیسول بزنس کو رن کرنا چاہتا ہوں یہ بیسک دو کوڈ سٹیپ ہوتے ہیں انٹرپنیرشیپ کی طرف آنے کے لئے اگر آپ ان دو سٹیپ کے اندر means کہ اپنے آئیڈیا جنریشن کے اندر اور اس آئیڈیا کو فائنل کر کے اپنے بزنس کے بارے میں اگر فائنلائز ہو چکے ہیں تو اس مین کہ آپ انٹرپنیرشیپ کی طرف انٹر ہو چکے ہیں so once you are final about your بزنس آئیڈیا the next thing that you actually had to do is write your business plan ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ business plan کیا ہوتا ہے business plan actually written document ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ ایک business کرنے جا رہے ہیں تو اس business کی strategies کیا ہوں گی یا کن method یا کن technique کو adopt کرتے ہوئے آپ ایک business کو run کریں گے in short business strategy جتنی بھی strategies ہیں اگر ہم اسے ایک document میں لکھیں اور اس ایک document کو ہم business plan کہتے ہیں تو make sure کریں کہ آپ کا business plan بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کی strategies بہت اچھی ہونے چاہیے اگر business plan اچھا ہوگا اگر اس میں mentioned strategies اچھی ہوں گی تو it's mean کہ آپ ایک successful business کو run کر سکتے ہیں اور آپ ایک successful entrepreneur بن سکتے ہیں تو یہ phase بہت important ہے entrepreneurship کے اندر now once you are clear about your business plan source of capital کیا ہے آپ کے business کو run کرنے کا آپ کو اس کے بارے final کرنے means کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جس سے آپ ایک business run کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کا next step ہوگا اور جب آپ اس چیز کے بارے میں clear ہو جائیں کہ کیا آپ اپنے business کو personally جو ہے وہ finance کریں گے یا کوئی اور persons کو finance کرے گا the next thing you actually have to do is to convert your idea into product آپ اپنے idea کو product میں develop کریں اس product کو بنائیں جو آپ کا business جس product کو target کرنے جا رہے ہیں product کی quality کو product کی چیزوں کو ensure کرنا آپ کی first priority ہونے چاہیے کیونکہ business تب ہی successful ہوتا ہے کہ جب اس کا product یا service بہت اچھی ہوتا ہے تو کوشش کرنے ہے ایک high quality product بنانا ہے اور product ایسا بنانا ہے کہ user کی satisfaction یا consumer کی satisfaction اچھی ہو تب ہی آپ ایک business سے survive کر سکتے ہیں now when you have developed your product اب کام یہ ہے کہ آپ نے business کو market میں launch کرنا ہے اب آپ نے اپنے product کی marketing کرنی ہے اپنے business کی marketing کرنی ہے اپنے potential customer کو market کو target کرنا ہے کہ آپ کا product کس market میں sell ہوگا کون اس product کو buy کرے گا price کیا ہوگی promotion کس طرح سے کریں گے distribution کس طرح سے ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ نے اب اس phase میں دیکھنی ہے تو اگر آپ اپنے product کو ایک specific market کے اندر ایک specific group of customer کو deliver کر دے اور وہ اس کو use کرنے لگ جائے تو اب next thing آپ نے کیا کرنے کہ continuously اپنے business کو manage کرنا ہے اس کو update کرتے رہنا ہے business ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ مہینے کے لیے strategies follow کر رہے ہیں تو وہ strategy اب lifetime کے لیے successful ہوں گی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہر آنے والے وقت کے ساتھ business کی strategy change ہو رہی ہے it's mean کہ آپ نے بھی ان strategy کے مطابق اپنے آپ کو change کرنا ہے successful entrepreneur بننی کا جو سب سے بڑا ایک secret ہے وہ یہ کہ آپ نے up to date رہنا ہے ان strategies کے ساتھ جو آپ کے لیے helpful ہوں گی تو it's mean کہ continuously اپنے business کو monitor کریں اس کو update کریں اور نہ صرف اپنے business کو monitor کریں بلکہ continuously اپنے business plan کو monitor کریں اور اسے update کریں یہ دو چیزیں جب تک updated رہیں گی جب تک up to the mark up to the date رہیں گی تب تک آپ کا business successful business ہوگا تو یہ کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں اور ایک چھوٹیا سا way ہے کہ جس کے تھو میں آپ کو بتا پایا کہ جو entrepreneurship ہے وہ actually ہے کیا اور آپ کی اس طرح سے entrepreneur بن سکتے ہیں اور meet you in the next video till then اللہ حافظ